بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عارف حمید بٹی عام شہری آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگر پسند آئے سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکتا تو شیئر کریں آج دو اپریل ہے چار پانچ ماہ سے ہوئے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بڑی بڑی سپر پاوریں اس کے آگے بے بس اور لاچار ہو گئی ہیں ایک نا نظر آنے والا وائرس کے آگے بڑے بڑے سائنس تھاں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے کیا اس کے خاتمے کے لیے کوئی ویکسن تیار ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی اس موقع پر مختلف ادوار میں ڈاکٹروں کی رائے بھی ایک دوسرے سے متزاد رہی تاہم یہ ایک اچھی بات ہے کہ دنیا کی ساری سپر پاوریں کم و بیشتر تمام ممالک اس وبا سے نبرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ابھی تک اس کے مکمل نتائج نہیں آئے امریکہ میں ہلاکتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ یوکے میں بھی اضافہ اور ترکی اور اٹلی ممالک سارے تقریباً اس کی لپیٹ میں ہیں انڈیا کی ایکانومی تقریباً ستر پرسنٹ زمین بوز ہو گئی ہے اور پاکستان میں صورتحال اور بھی دنیا سے مختلف نہیں لیکن پاکستان میں حکمرانوں کی ناہلی غفلت اور وقت پر کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے اس وائرس کا حملہ تو بہت زیادہ پاکستان پر نہیں ہوا جس صدد سے دیگر ممالک میں ہوا جہاں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا لوگ اس سے فیکٹ ہوئے لیکن پاکستان میں ایک اچھا وزیر اضاف ہونے کے باوجود ناہل ٹیم نے ان کا رخ ناکامیوں کی طرف زیادہ موڑ دیا اس وبا کے آتے ہی پاکستان میں وینٹی لیٹر کی کمی ماسک کا نہ ہونا ایسے بیشمار مسائل تھے خصبتال میں کس ہولتے نہ ہونا کے برابر تھی لیکن تقریباً غالون پچیس سے چھبیس فروری کو پہلا پیشنٹ آیا مگر حکمران نیند سے جانگے نہیں نیند گیا غوش میں اور کھو گئے آہستہ آہستہ سندھ حکومت نے بروقت اس پر کاروائیاں شروع کی وزیر اعظم تو رو اوٹ اس میں کنفیوز نظر آئے کہ لاگ ڈان کروں نہ کروں راشن دوں نہ دوں کیسے دوں پہلے سے بنے ہوئے نظام بلدیاتی نظام کو انہوں نے یک جا مسترد کر دیا بیت المال کے نظام کو زیرو کر دیا زکاة و شر کے نظام کو جسے تقریباً ہر غریب اور مستق گھر کا پتہ تھا اسے اگنور کر کے ٹائگر فورس مسلط کرنے کی ناکام کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ لاگ ڈان کی آہستہ آہستہ وائلیشن شروع ہو گئی کیونکہ اس کے میں حکومت کی ناکامیوں کا سلسلہ یہ تھا کہ حکومت نے کہا تھا جیسے ہی ہم لاگ ڈان کریں گے مستق مجبور اور غریب لوگوں کے گھر راشن تقسیم کریں گے راشن تقسیم کرنا تو در کنار اس کا طریقہ کار ہی واضح نہ کر سکے جس کی وجہ سے بیتینی بیچینی بیتابی بڑھتی گئی اور لوگ آہستہ آہستہ اب سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے نتائج یہ نکلے بیڈ گورنرز کی مثال یہ نکلی کہ ایک ہی دن میں ڈال کی قیمت پچیس سے پچاس روپے تک اضافہ ہو گیا روز مرا کی اشیاء میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دو یا تین روز سے تقریبا پورے ملک میں مظہرے ہونے لگ پڑے لوگ راشن کی تلاش میں آئے اور ایک مجمع بن گیا مجمع سے نبرنے کے لیے ایک تو سیلف آئیسولیشن کہتے ہیں سینکڑوں لوگ ایک ایک جمع ہونے لگ پڑے لیکن حکومت کے جمن ہی رنکی نہ پنجاب حکومت سوئی رہی اور وفاقی حکومت اس سے زیادہ مدہوش رہی آج اس وقت تک اطلاعات کے مطابق کسی کے گھر سرکاری راشن نہیں پچایا جا سکا کیونکہ طریقہ ہی واضح نہیں ہو سکا وہ اس وبا پر جہاں بیبس بیچار لاچار لوگ وبا سے مر رہے ہیں بھوک ان کے گھر میں ڈیرے ڈال لی ہیں بھوک سے ان کے بچے اور بزرگ پریشان ہیں وہ اپنے ٹائگر فورس کو نمائع کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور انہوں نے فنڈ قائم کر دی ہے وزیراعظم میں جس میں ابھی تک کوئی ازا لوگوں نے پیسے جمع کرانا مناسب نہیں سمجھے اور ایسا لگ رہا کہ اس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں ناظرین اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وزیراعظم عمران خان شروع سے کچھی سیاست کر رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ ایمان اقتدار میں پہنچے تو چند کشام دی نہ لوگ بریٹش نیشنل یو ایس نیشنل نے انہیں اپنے اردگرد کابو کر لیا اور ان تک حقائق نہیں جانے دیئے جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ہر روز آنے والے دن میں بیروزگاری مہنگائی راشر کی قلت نے لوگوں کی زندگی عذاب کرتی ہے اب پچھلے دو روز سے تقریباً ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے کہ ہمیں بنیادی راشر نہیں مل رہا ہم گھر جاتے ہیں بیوی بچے عورتیں بدورک بھوگ سے مر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہتر یہ ہے کہ بھوگ سے پورے خاندان کو مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک دن کا رزق کمانے کے لیے سڑک پہ نکل کے کوئی ریڈی لگا لیں کوئی سبزی لگا لیں تاں کے گھر والوں کے دو چار لوگ تو بچا لیں لیکن نہ جانے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پورے ملک کو عملی اقدامت کرنے کے مہنگائی کو کنٹرول کر کے لوگوں تک راشر مستق بچا لے کی بجائے صرف ٹاک شو اور بار بار میڈیا پہ آکے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اسی لیے پنجام میں عملا تقریبا حکومت بے بس لچار ہو گئی ہے اور بعض لوگوں نے اسے اختیارت لینے کی کوشش کی اور ایک شفاف نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم لاگ ڈان چودہ اپریل تک انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ریشن نہ پچھایا گیا تو ہر گلی محلے میں سڑک لوگ سے رہ پائے احتجاج ہو گئی قیمتوں کو زہیرہ دو دو نے قیمتیں بڑھا دی زلحی انتظامی ہے اس میں ٹوٹل فیل نظر آئی وزیر آدم اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے نظر آئے کہ حکومت چاہتی رہی کہ میں اپوزیشن کو رسوا کروں ان سے جیلوں میں ڈالوں اور اپوزیشن کہتی رہی کہ عمران ہاں ایسے غلط فیصلے اور کرے تاں کہ لوگوں میں اپنا ووڈ بینک کھو دے سٹریٹ پاور اس کے پاس نہ رہے اور لوگوں میں جاتے ہوئے خوف کھائے اور خاصی حد تک اپوزیشن اس طرف جا رہی ہے جبکہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ اور حکومت کو گھمرا اور لوگوں کی مشکرات کمی کرنے کی طرف نہیں آ رہے ناظر بڑھتے ہوئے احتجاج مجھے لگتا ہے لاکڈاؤن کو ناک اوٹ کر دیں گے لوگ جب سڑکوں پر نکل آئے تو ان کے کرفیو اور ان کے لاکڈاؤن کو نہیں مانیں گے یہ لاکڈاؤن عوام کی بہتری کے لیے کہا گیا تھا کہ تاں کہ یہ جو کرونا وائرس آئس کی وبا سے لوگوں کو بچایا جا سکے لیکن ایک گھر میں جہاں آٹھا لوگ رہتے ہیں مجھے بتائیں انہیں آپ گھر میں قید کر دیں گے اور دو وقت کا راشن بھی نہیں دیں گے جب اسی سالہ نانی کے سامنے چھے سالہ پوتا نوازہ مر رہا ہوگا تو وہ کرونا سے لڑے گی کے حومت سے یا لوگوں سے لڑے گی صاحب ہے اسیت لوگوں سے یہ سڑکوں کے احتجاج چند خاندان جو ملک پر مسلط ہیں چند خاندان جو مسلط ہیں میں حالی حکمران کی نہیں بات کر اور یہ عالی بیوروکریٹ اس ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں ایسا طفان آئے گا کہ وہ ان کے مضبوط بڑے بڑے محلات اور جہاں بار بار پانچ پانچ چھے سو سکوٹی گھاڑے ان کو بھا کر لے جائیں گے یہ لوگوں کی بیبسی کا مزاق اڑانے لگ پڑے ہیں اس کو بھی سیاست کا رنگ دے دیا گیا اور نرائی بونڈا رنگ دیا گیا ہے چچورا رنگ دیا گیا ہے جس سے انسانیت بھی شرما رہی ہے ناظرین اگر آج کے دن آج دو اپریل کے دن واپ باہر نکلے تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ لوگ باہر آنے لگ پڑے ہیں اس کی وجہ ہے کرونا بھی مار رہا ہے بھوگ بھی مار رہی ہے تو اب وہ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حکومت تو ٹوٹل فیل ہو گئی ہے اس نے کہا تھا کہ میں راشن گھر تک پوچھاؤں گا جبکہ ریزلٹ زیرو ہے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے گھر کے آٹھ بندے ہیں تو دو بندوں کو تو بھوگ سے بچا لیں ناظرین ماضی میں بھی حکومتیں آئیں کرپشن کے الزامت لگتے رہے نہ ہیلی بھی ہوتی رہی بیٹ گونرز بھی ہوتی رہی لیکن اس دفعہ امران خان کے ارتگرد جن لوگوں نے اس کو تباہ کیا ہے سنا ہے کل ہونے والی اسلام آباد میں آلہ ستائی میٹنگ میں آلہ ستائی میٹنگ میں ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا جس کے ماضی پر بھی جس پہ بہت زیادہ الزام آتا ہے بین گونرز کے اور بھی دیگر شکایات ہیں اہم حالکوں نے اسے سخت ناپسند کیا اور اس کے بعد ان کے پسائے اس کی آلہ ستائی میٹنگ میں بیٹھنے کو ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے گم و گسے کا بھی اظہار کیا گیا اور وارننگ دی گئی کہ آپ حکومت کو بہتر انداز میں چلائیں عوامی خدمت کے جدبے سے چلائیں اپنی لب بھی یہ نہ بنائیں اس وبا جو وبا آئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نیت نیت ہو کر نکلے ناظرین یہ جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے اور حکومت جس طرح غافل ہے حالات اس کے لاغ ڈور کا اچھے فیصلے کو برے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے انہوں نے اس کو بھی شکایت بنا دیا ہے اگر آنے والے چند دنوں میں نہ ہوا تو میرا سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر سڑک پہ لوگ اتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ اتجاج سڑکوں تک گلیوں تک میدود نہیں رہے گا بڑے بڑے خاندان جنہوں نے اس ملکہ ربو کھرب ریپیہ لوٹا ہے ان کی دلیز تک ان کے محلات تک جائے گا اس وقت چائنہ امریکہ سپید ترقی یافتہ ممالک اس کے میڈیسن تیار کرنے کے لیے کہ اس کا اثر ختم کیا جاتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیاری کے مرحائل میں کافی حد تک آگے آگے ہیں تاہم اس کا وقت لگے گا اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایک طرف پوری دنیا ہے اس کے خلاف جدو جہد کر رہی ہے دوسری طرف پاکستان کی لیڈرشپ پاکستان کے چند بڑے خاندان جو انہوں نے شہروں سے اس ملک میں مسئلت رہے ہیں وہ قوم کو اپنی ناہلی نا تجربہ کاری یا نادام دون سنوں کے معاقے سے تقسیم کر رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا یہ راستہ یقیناً بہت بڑے نقصان یا طفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب شباز صاحب آپ سیاست کو رنگ دے رہے ہیں بلاول نے آج یہاں تک کہا کہ حکومت کرونا سے مقابلہ کرنے کی بجائے چند کریڈبل صحافیوں کی کریکٹر اسیسی نیشن کے لیے سرکاری پیسے سے سوشل میڈیا چلا رہے ہیں خدارہ اختلاف رائے کرنے والوں سے آپ بھی اختلاف رائے کریں ان سے اختلاف کریں انہیں برا بلا جو مرضی کریں لیکن گالی گلوچ کا راستہ نہ اپنا ہے انتقام کی ساکھ کو تھڑا کریں انصاف کو امن کو اتحاد کو پیار کو فروغ دیں سیاست کے لیے بہت دینا ہے لیکن یہ مجودہ حالات میں آپ کے کیے ہوئے چند غلطیاں کئی نسلوں کو کریں گی کہتے ہیں نا وہ وقت بھی دیکھا ہے تقدیر کی گھڑیوں نے لمحوں میں خطا کی برسوں میں صدا پائی ہمیں یقین ہے کہ جہاں دنیا اس کی ویکسین بنانے کے لیے کامیابی کی طرف محنت کر رہی ہے پاکستان میں بھی انتقام اور دوسروں کو برا بھلا کہنے کی روایت چھوڑ کے لوگوں کی مشکلات کام کرنے کے لیے کہ ان کے گھروں تک راشن پچھانے کا امیجیٹلی کام کیا جائے گا ناظرم عارف عمید بھٹی کی یہ گفت کو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میں جانتا ہوں اس وقت شوشل میڈیا پر چند خوش آمدیوں کی ایک فوج تیار ہو چکی ہوئی ہے جو حکومت پر تنقید کرنے والوں کے گالی گلوچ اور غلیز گفتگو کی انتہا کر رہی ہے کتہ اس سے نظر کے میرے بارے میں یا کچھ اچھے جنرلس جو بھی اچھے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہمیں اس کی کوئی پروانی ہم ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے تاہم حقائق کو تلاش کر کر آپ تک پچھاتے رہیں گے جو ہماری اصل ذمہ داری ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے زہیرہ دوزی کو کنٹرول کیا جائے راشن گریبوں تک پچھایا جائے انصاف کو کام کیا جائے ڈائنیل پرل کے ملزمان کو اٹھارا سال آباد آج زمانت ہو گئی ہے تو آپ کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے مجودہ حکومت مجودہ سیاست اور مجودہ لٹے رہے خانداموں کے لیے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے پیسے اور اپنی طاقت کو عامی خدمت کے لیے وقف کر دیں ورنہ یاد رکھ لیں آپ اس وقت کو رہیں گے اگر عارف عمید بھٹی آم شاری کی یہ گفت کو پسند آئے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں تو شیئر کریں اپنے ارد گرد رہنے والوں کی زندگی کی بہتری کے لیے ان کے اسباب بنیں ان کے لیے بہتری کا راستہ بنیں پاکستان زندہ واد موسیقی